اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج پاکستانی پولٹکس کا ایک بڑا نام میرے ساتھ ہے ہم یہاں پر ان کے گھر پر موجود ہیں خیبر پختونخواہ سیاست کی بات کی جائے تو آفتاب احمد شیر پاؤ کا ایک بڑا نام ہے دو دفعہ وزیراعلا رہ چکے ہیں 1977 میں انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا جب ان کے بھائی بڑے کو پشاور یونیورسٹی میں بم پلاس کی نتیجے میں جانبھا پہ ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے سیاست کا باقاعدہ آغاز کیا 1977 میں یہ پہلی دفعہ ملعہ بنے اور اس کے بعد 88 میں وزیراعلا رہے 20 مہینہوں تک وزیراعلا کے پی کے رہے اور اس کے بعد پھر 1994 اور 1996 میں بھی یہ وزیراعلا رہے اور پانچ دفعہ سے زائد مرتبہ یہ قومی سبلی کے روکر بھی رہ چکے ہیں اس کے علاوہ نائنٹی سیون میں ان کے پیپس پارٹی سے بینظر بھٹو سے اختلافات ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے نائنٹی نائن میں اپنا پیپس پارٹی فریکشن ایک علیدہ سے کر لیا جس کا نام تھا پیپس پارٹی شیرپاو گروپ اور اس کے بعد یہ جلاوطن بھی رہے تین سال تک یہ باہر رہے اور دو ہزار دو میں یہ واپس آتے ہیں اور واپس آ کر الیکشن لڑتے ہیں اور پھر وزیر داخلہ بھی بن جاتے ہیں دو ہزار چار سے دو ہزار ساتھ تک یہ وزیر داخلہ رہے اور اس کے بعد بھی مختلف وزارتوں پر رہے ہیں تو ان کے بہت انٹریسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے جلفکار علی بھٹو کے کہنے پر آرمی سے ریزائن کیا تھا یہ آرمی میں میجر تھے لیکن جلفکار علی بھٹو نے ان کو کہا کہ آپ ریزائن کریں اور سیاست میں آئیں اور اس طرح سے یہ سیاست میں آئیں بڑا مشکل تھا کہ کیپی کی سیاست میں جگہ بنانا جہاں پر باچا خان اور خان ولی خان جیسے بڑے نام تھے ان کا گھرانہ تھا پلٹیکل بہت بڑا تو اس ٹینور میں اس اسٹنٹ میں اور اس محول میں ان کے لیے جگہ بنانی بڑی مشکل تھی اسلام علیکم سیر سیر آپ نائنٹین سیونٹی سیون میں آپ نے آغاز کیا تو بے نزید سے اختلافات کیوں ہوئے تھے آپ کے بس وہ بیچ میں ایسے کوئی خاص وہ نہیں تھی ہمارے بڑے اچھے ریلیشنشپ تھے اور انہوں نے بڑا ٹرسٹ کیا لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایردگیر ہوتے ہیں وہ کان بر دیتے ہیں اپنے لیے سپیس کرنے کے لیے تو انہوں نے شاید سمجھا کہ لغاری صاحب کے ساتھ ہمارے رشتہ داری ہے اس وقت وہ پریزیڈنٹ تھے اور انہوں نے اسیمیلی ڈیزورف کیا ہمارے اسیمیلی بڑا ٹرسٹ کیا مجھ بھی بھی کیسز بنائے لغاری صاحب نے لیکن شاید وہ ہو جاتا ہے کہ غلط فہمیاں وہ ہو حالانکہ مجھے تو پہلے بنایا سینئر نائب وائس چیئرمن بنایا سینئر وائس چیئرمن بنایا پارٹی کا اور میں نے کہا ٹھیک ہے وہاں پر نوڈیروں میں بلکہ گڑے خدا بخش میں برسی تھی تو اس میں میں نے کہا کہ آئندہ کے لیے بھی بین ازیر صاحب آپ وزیر عظم ہوگی تو وہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا ہے لیکن بین ازیر کی شکایت یہ تھی کہ نائنٹی سکس میں جو الیکشنز ہوئے تھے وہ آپ کی وجہ سے ہارے تھے نائنٹی سیون میں جو الیکشنز ہوئے تھے دیکھو الیکشنز جو دو دفعہ حکومت بنی اس کے بعد ہارے ہیں تو بنیادی وجہ اس کی کیا تھی جو الزامات لگے تھے وہ تو کرپشن کے لگے تھے اور وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو خیبر پخت انخواہ میں سے زیادہ خراب ریزرلٹ پنجاب کا تھا پنجاب میں تو میرا خیال ہے ایک سیٹ کئی ملی تھی ان کو ٹوٹل اٹھارہ سیٹیں تھی کیونکہ سارے اس سے تھے سن سے تھے تو اس لحاظ سے تو وہ ایک اور اور جب آپ کو نکالا جاتا ہے اور آپ کے اوپر عزامات لگایا جاتے ہیں تو ایک فضاء بن جاتی ہے اور اس میں تو بہت سے عوامل اور بہت سے جو تھے لوگ تھے جنہوں نے کام کیا کہ بھئی ان کو ہٹایا ہے تو ان کو واپس تو نہیں لانا تو اس لحاظ سے لازمی بات ہے کہ ریزرلٹ تو ہر ایک جگہ ہم نے تو پھر بھی وہاں پر میرا خیال ہے چھے سیٹیں پھر بھی لے لیے تھے سو بے کے نائنٹی سیون میں آپ نے لیے تھی چھے سیٹیں نائنٹی سیون میں یا دوہزار تیرہ میں لیے تھی آپ نے چھے سیٹ دوہزار تیرہ میں تو ہماری اپنی فیکشن تھی وہ تو پھر تیرہ سیٹیں ہم نے لیے تھی اس وقت تو وہ تو اوہرحال ایک وہ سلسلہ تھا یہ بات نہیں تھی ایکچولی جو میں نشو تھا تو یہ ہے جب یہ الیکشن ہمارے تو میری سیجیشن یہ تھی کہ پارٹی میں الیکشن کرنے جائیں تاکہ ورکرز اپنے وہ ایک اس میں جان بیا جائے گی پارٹی میں اور لوگ اپنے نمائندوں کو چون سکیں گے عوضہ دار کو وہ مان گئی پہلے ہم نے کام بھی شروع کیا اپنے نمائندوں کو چیئر پرسن پھر یقتم انہوں نے وہ ختم کیا کہتا کہ نہیں اور اگر آپ کو یاد ہو ادھر میریٹ میں ہے انہوں نے ایک میٹنگ بلائی اور اس کو اپنے آپ کو لائف لانگ وہ کیا چیئر پرسن جس کو پر ہم نے تھوڑی سی ریترویشن دکھائی کہ یہ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں تو ایک وجہ یہ بھی تھی اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ کو ہم جانتی بھی نہیں تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی کیا ہے اگر آپ کو یاد ہو زیا کے دور میں میں نے پانچ سال جیل کاٹھی ہے ہم ہم سب ملا کے تو اسٹیبلشمنٹ کو تو ہم اس طریقے سے جانتی بھی نہیں تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی کیا ہے وہ یہ پارٹی کے ایک ایڈیالوجی تھی اس کی پر ہم کام کرتے تھے آپ طب صرف دو ہزار دو میں آپ قومی اسمبلی کی سیٹ بھی جیتے ہیں صبحی اسمبلی کی سیٹس بھی جیتے ہیں دوہزار آٹھ میں پھر آپ کی چھے سیٹیں ہیں پروینچل اسمبلی میں دو سیٹیں آپ کی نیشنل اسمبلی میں تھیں اور دوہزار تیرہ میں آپ نے آٹھ سیٹیں جیتی ہیں اور دو آپ کی ریزرف سیٹس تھیں ٹوٹل دس سیٹس تھیں کیا وجہ ہوئی کہ دوہزار اٹھارہ میں آپ ایک بھی سیٹ نہ پروینچل نہ ہی نیشنل اسمبلی کی جیت سکے اگر آپ پچھلے الیکشنز کا آپ وہ دیکھیں تو ہمارے صوبے کا خاص کر رہے ہیں اس پہ فوکس کریں تو وہاں پر جو بھی پارٹی حکومت میں ہوتی ہے نیکس ٹائم وہ کبھی نہیں جیتی یہ فرس ٹائم ہوا ہے نہیں مسلم لگ نو نے دو دفعہ بن چکی ہے تو دو دفعہ بن چکی ہے نو 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 ایک ہی دفعہ پھر اس کے بعد دو ایک دو تینور کے بعد آئی ہے لاس ٹائم اس سے پہلے اگر این پی کی حکومت تھی تو وہ بھی نیکس ٹائم ہارے اس طفعہ ان کی حکومت تھی لیکن یہ فرس ٹائم ہے کہ ٹو ترز میجورٹی کے ساتھ آئے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو پنجاب میں پی ٹی آئی کو جتنے سیٹیں ملی ہیں تقریباً پچاس کے قریب وہ ایک جو فل ان دی گیپ جو باقی وہ ہے پورشن کہیں ہی سے تلانا تھا انہیں تو ہمارے صوبے میں فورٹی فور سیٹیں فورٹی فائف سیٹیں ٹرائبل کو ملا کے اس میں سے تقریباً ترٹی ایس سیٹیں انہیں دی ہیں تریک انصاف نے تو ایک فضاء بنی ہوئی تھی اور وہ تو آپ کہہ رہے ہیں وہ جنولی جیتے ہیں جنولی جیتے ہیں خدا کیلئے کیا بات کرتے ہیں جنولی کیسے جیر سکتے ہیں آپ خود ہی کہہ رہے ہیں فضاء بنی ہوئی تھی نہیں فضاء بنائی گئی تھی نا ایک فضاء بنائی گئی تھی کس نے بنائی تھی یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی کیوں بنائی کیا ضرورت پڑی اور دیکھیں آپ سارے پختون لیڈرز ہار گئے جتنے بھی آپ تھے مولانا فضل الرحمن صاحب تھے محمود خان اچک زئی صاحب تھے اسفند یار بنی خان صاحب تھے سراج الحق تھے سراج الحق بھی ہار گئے تو کیا وجہ کہ پختون سارے ہار گئے اور فضاء کیوں بنی یہ تو اب کوئی اس کے وہ تو کرنا چاہیے کوئی تحقیق تو کرنا چاہیے یہ ہمارا اصل وہ ہے گریونس ہے اور اس کو ہم نے اٹھا کے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ حکومت جو ہے یہ سیلیکٹڈ حکومت ہے اور ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کی پوری تحقیق ہو جو کہ نہیں ہوئی اور اس لیے آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے اس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ سومن وہ سپورٹنگ ڈیم تمام پختون لیڈرز کا ہارنے کیوں تھا کیوں ہوا کیا وجہ بنی دیکھیں اکراس تپورٹ انہوں نے میرا خیال ہے کہ ان کو یہ سوٹ کرتا ہوگا کہ بھئی ایسے نئے لوگ آ جائیں تاکہ یہاں پر کوئی پرابلم بھی نہ ہو اور حلانکہ ابھی یہ مجھ پی فیلنگ ایٹ کہ اگر اچھے مچھور لوگ ہوتے تو شاید سلسلہ اتنا خراب نہیں ہوتا جو اسمبلی میں جو صورتحال ہے اور حکومت چلتی کس پہ ہے اسمبلی پہ چلتی ہے مہور تو اسمبلی ہے پارلمنٹ ہے پارلمنٹ چلے گی تو حکومت کو طاقت بھی ملے گی اور وہ چل سکے گی جب پارلمنٹ نہیں چلے گی تو لازمی بات ہے there is some fault fault line ہے کہیں پر تو اگر صحیح مچھور لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی لوگ فیل کر رہے ہیں کہ مچھور ہوں گے مچھور ہوتے ساسدہ تو چیزیں بہتر ہو سکتی تھی اسمبلی اچھے طریقے سے چل سکتی کون لوگ کون لوگ فیل کر رہے ہیں یہ نہیں نہیں میں نے کہا جنرل پبلک کی بات کر رہا ہوں یہ جو اسمبلی میں اسٹیبلیشمنٹ بھی ایسا سمجھتے ہی ہے مجھے نہیں پتا شاید سمجھتے ہوں کہ ایسے ہونا چاہیے کیونکہ پرابلمز ان کو بھی ہیں اور شاید ان کو بھی مرسمیٹ ہوئی ہے ان کو کیا پرابلمز نہیں پرابلم یہ ہے کہ جب حکومت نہیں چل پا رہی اور وہ نہ اسیمبلی چلا سکتا ہے نہ مہیشت کو ٹھیک کر سکتا ہے نہ اور جتنے بھی مسئلے ہیں اس میں اس کا کوئی حل وہ نہیں ڈون پا رہے ہیں ایک نوٹیفیکیشن وہ نہیں تیار کر سکتے ہیں تو یہ کیا چلے گی حکومت اگر آپ نے حکومت اس طریقے سے چلانا کہ پیچھے سے ڈورے کنچنے ہیں تو وہ تو پھر کوئی حکومت نہیں ہوئی تو اس لیے آپ کے خیال میں یہ نوٹیفیکیشن ملہ جو میس تھا یہ جان بوجھ کر تھا یا نہ ہی نہیں تھی ہو سکتا ہے جان بوجھ کے ہو یہ یہ ایک کانسپیریسی تیوری ہے کہ جان بوجھ کے ورنہ اتنا ٹائم ان کو تین چار مہینے ٹائم ملا نائنٹین آگسٹ کو یہ انہوں نے فیصلہ کیا بلکہ ایک اس کو تو جنرلسٹ کو تو کہا تھا کہ پہلے سے کہ جی میں جب آئے ہوں تو تین مہینے بعد میں نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ جنرل باجوہ کو ہم نے ایکسٹینشن دینی ہے تو ٹائم تہا اور جس طریقے سے جس کو ایسے کہتے ہیں نا پوٹنگ دی کارٹ بہور دی ہورس پہلے صدر سے وہ کرا دیا پھر بعد میں اسیمبلی سے وہ کرا نہ تو اگر آپ دیکھیں جو جس دن یہ اسیمبلی میں سواری سپریم کورٹ میں یہ کیس آیا اور جس نے بھی کیا تو اٹرانی جنرل تو بڑا تیار ہو کے آئے تھا اور اس نے سارے کاغذات اس کو دے دیئے جس کی وجہ سے ان کو پتا چلا کہ بھئی اس میں تو یہ 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 غلطیاں ہیں ورنہ انہوں نے تو ابھی ان کو نوٹس دینا تھا یہ پہلے سے انہوں نے تیار چیزیں دے دی ہیں جس میں اتنے وہ ہوئے ہیں اور اس کے بعد بھی یہ ٹھیک نہیں کر سکے تو لگتا ہے ایسی ہے جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں ابھی بہت سارے وزڑا کے اور سپیشلی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو لے کر تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ شاید کوئی نہ کوئی ان کے ہاں یہ سوچ ہے جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہ رہے ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں کل ایک وزیر نے کہا کہ اگر اپوزیشن ساتھ نہیں دینا چاہتی تو جلیں جان نہ مجھائیں جائیں اپنا کام کریں تو یہ اگر رویہ ہو تو اکیلے پہ اگر سنگل ہینڈڈ لی تو یہ نہیں کر سکتے ہیں بغیر اپوزیشن کے اور اپوزیشن کو آپ اعتماد میں بھی نہ لیں اپوزیشن کو آپ گالیاں دیں آپ ان کو برا بلا کہیں اور پھر ان سے یہ توقع رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ اسمیلی میں کوپریٹ کریں گے تو یہ تو ممکن نہیں ہے اس لحاظ سے سر نائنٹین ایٹی سیون میں ایک جلسہ ہوتا ہے مراد محمد خان ایک تقریر کے لیے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پختونستان کے بھائیوں اور آپ ان کو پکڑ کر بٹھا دیتے ہیں واپس سیٹ پر حالانکہ پختون بڑے مہمانوں کی بڑا لحاظ کرتے ہیں اور آپ اس کو منع کرتے ہیں کہ سبائیت کارٹ جو ہے وہ نہیں استعمال ہونا چاہیے تو پھر بعد میں کیا وجہ بنی کہ آپ ایک نیشنل پارٹی کے ساتھ تھے لیکن پھر آپ نے ایک فیکشن اپنا نہ صرف علیدہ کر لیا بلکہ اب آپ ایک اتنیک اور سبائیت کی سیاست کر رہے ہیں آپ نے میرا خیال کافی ہوں اور کیا ہوا ہے اتنی بات نہیں تھی وہ ایسے اخبارات نے بڑا چڑھا کے وہ بات کی ہم نے اس میں وہ نہیں ہے ہم نے کہا کہ بھئی جو بھی اگر نام بھی تبدیل کرنا ہو تو سب کی وہاں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کے بلکہ یہ پختونخواہ جو نام تھا یہ ہم نے اس ایمی میں آپ کی قرارداد تھی آپ نے اے این پی اور جی ایو آئی ایف کو مشکل میں ڈال دیا آپ نے یہ قرارداد دکھی اور یو وینٹ اوے جی اور بلکہ ایٹینتھ ایمینڈمنٹ میں ہم نے تو اس میں ایک نوٹ آف ری ایٹریشن اس پہ وہ کیا ہے ہم چاہتے تھے کہ اسیمیلی سے اگر سبائی اسیمیلی سے قرارداد پختونخواہ وہ ہو گیا ہے تو ہم اس کے ساتھ خیبر پختونخواہ لگانا نہیں چاہتے ہیں حالانکہ ایک این پی کے ایک بڑے لیڈر نے مجھا کہ اب بتائیں کہ خیبر پختونخواہ کو آگے لگائیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا وجہ بنی کیا ایسے مہدرکات تھے کہ آپ کو ایتھنک پولٹیکس کی طرف آنا پڑا سبائیت کی طرف آنا پڑا پشتونوں کی حساست آپ کو کرنی پڑی دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ایک تو جب اس میں بھی تھا میں پیپلز پارٹی میں بھی تھا تو جو صوبہ صوبہ کے جو مسائل تھے اس کو میں اجاگر کرتا تھا تب بھی اور یہ کام حیات محمد خان شیرپو میرے بھائی نہیں اس وقت بھی شروع کیا اسی کو ہم آگے لے جاتے رہے پھر ہم نے محسوس کیا کہ محرومیت دن بے دن بڑھتی جا رہی ہے اور وہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے اس صوبے کو جو کہ دینی چاہی ہے اور آپ نے دیکھ کیونکہ وہاں پر دیکھیں یہ جو وار آن ٹیرر جو ہے یا جو دماغے ہوئے ہیں سب اسی علاقے میں اس ریجن میں ہوئے ہیں اور لوگوں نے سفر کیا وہ اٹینشن ان کو نہیں ملی تو اس سے آسطہ آسطہ ہم نے یہ سوچا کہ بھئی یہ مشکل اس وقت حال ہوگی جب ہم ان کے ساتھ مل کے ان کی آواز اٹھائیں اور اس کے لیے یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نیشنل سیاست نہیں اس لیہ سے کرنا چاہتے ہیں ہم اگر صوبائی خود مختیاری یا صوبوں کو اختیار دینے کی بات کرتے ہیں تو چاروں صوبوں کی چھوٹا زی بریک ہے بریک کے بعد ہم ناظرین بات کریں گے آفتاب صاحب سے کہ ان ہاؤس تبدیلی کی بھی بات ہو رہی ہے نئی انتخابات کی بھی بات ہو رہی ہے اور مولانا فضل الرحمن کے ابھی ریسنٹلی یہ اتحادی بھی رہے ہیں دھرنے کے حوالے سے اور باقی معاملات میں بھی ان سے یہ بھی پوچھیں گے موسیقی ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ KPK اور پاکستان کے ایک بڑے معروف سیاستدان آفتاب احمد شیرپاؤ صاحب ہیں سر آپ سے بات ہو رہی تھی کہ جو آپ ایک ایتھنک پولٹکس کی طرف چلے گئے اور آپ نے ایک فیکشن جو ہے یا اپنی پولٹکس کو اس طرف لے گئے ابھی جو وہاں پر تو اوری بھی KPK میں ایتھنک پولٹکس ہو رہی تھی وہ پختونوں کی سیاست ہو رہی تھی نہیں مل پا رہی تھی نہیں جگہ تو مل رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ریسپونس ٹھیک ہے باقی اگر آپ دیکھیں تو بلکستان میں بھی مختلف کونپرس سیاسی جو باتے ہیں اور وہ ہمیں سپیس مل رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ الیکشنز تو ہم اس کو صحیح معلوم ہے الیکشنز نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ جس طریقے سے اس میں یہ داندلی کی گئی اور جو جو صورتحال بنی وہ بلکہ الیکشنز سے پہلے یہ صورتحال بنائی گئی تھی تو اس پور نہیں سمجھتے لیکن ہم لیکن اگر آپ تیسرے نمبر پر آئے ہیں اگر داندلی ہوتی بھی تو آپ دوسرے نمبر پر آتے چار سدہ والی سید پر یہ یہ آپ کی بات بڑی اچھی ہے میرا خیال ہے کہ خواج آصف کا ایک بیان الیکشن کے بعد انہوں نے یہ بنائی دیا تاکہ ہمارے اکثر لوگوں کو تیسرے نمبر پر لائے گیا تاکہ وہ الیکشن اس میں نہیں جاسے پیٹیشن میں نہ جا سکے اس وجہ سے پیٹیشن میں نہ جا سکے تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کو بھی تیسرے نمبر پر جان بوجھ کر لائے گیا تاکہ آپ پیٹیشن نہ بن سکے چیلنج نہ کر سکے تیکھیں جی ویسے بھی اگر دوسرے نمبر پر بھی ہوتا تو میں نے پیٹیشن تو نہیں کرنی تھی ہم نے تو جیسے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ فورمز پہ جائیں تو فورمز پہ تو عمران خان اگر ایک فورم پہ وہ کہہ رہا تھا کہ چار چیٹوں کی بات کہہ رہا تھا ہم تو پوری ملکی بات کر رہے ہیں اس کے لئے کونسا فورم ہے بلکل ٹھی اس سر بروکریسی کے تعاون نہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ واقعہ تعاون نہیں ہو رہا ہے آپ کے پی کے بے ان کے اتحادی بھی رہے ہیں عمران خان کے ساتھ تو کوئی بھی تعاون نہیں کر رہا اس کا رویہ ایسے ہے اس کا طریقہ ایسے ہے کہ کونس کے ساتھ تعاون کرے گا بروکریسی کو بھی یہ خود کہتے دے کہ بھئی ہم ان کو رسپیکٹ دیں گے انڈیپینڈنٹ ہوں گے کوئی پولیٹیکل اس کے پر وہ نہیں ہوگا آپ دیکھیں پنجاب میں پانچ آئی جیز چودہ مہینے میں پانچ آئی جیز تبدیل کی ہیں اور تین چیف سیکٹریز تبدیل کی ہیں روزانہ کے بنیاد پر ڈپٹی کمیشنرز وغیرہ تبدیل ہو رہے ہیں تو کون اس کے ساتھ تعاون کرے گا یہاں پر سیکٹریز فیڈل سیکٹریز ہر دوسرے دن تبدیل ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جی آپ کام نہیں کر رہے ہیں بس تبدیل کر دیا ہے تو وہ انسیکیور فیل کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ان کا گریونس نیب سے ہے کہ جی نیب ہم جو بھی کام کرتے ہیں نیب پکڑ لیتے ہیں تو اس لحاظ سے وہ گریونس بھی ان کی دور نہیں ہوئی تو ان کے ساتھ نیب کی آپ بات کر رہے ہیں سر نیب آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی انتقام کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے تو بس ظاہرہاں جس طریقے سے دیکھیں کیسز اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اکروس ٹی بورڈ جو بھی وہ ہو اکروس ٹی بورڈ کریں نیب یا جس نے بھی کرپشن کی ہے ان کے خلاف کیسز ٹھیک ہے چلائیں جائیں دیکھیں اکروس ٹی بورڈ یہ نہیں ہے کہ پیکنچوز چیری پیکنگ ہو اور خاص کر اپوزیشن کے اب دیکھیں تو وہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے کیسز لے جاتے ہیں جو حکومتی وہ ہیں اکروس ٹی بورڈ جو ہے سلسلہ شروع کرنے کے لیے یا میرٹ پر پکڑ دھکڑ کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیب کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں نیب چیرمن نے تو اس دن کہا کہ اب ان کی باری آگئی ہے ابھی ان کی طرف وہ ہماری توجہ یہ بدا تے خود ایک اس لحاظ سے ایک کیا سمجھتے ہیں کس کس کو پکڑا جانا چاہیے میں نام نہیں لینا چاہتا بی آر ٹی بھی تو ایک مچھوپا ہے اور بھی بہت سال مچھوپے ہیں وہ ہے ملم جبا والا کیس ہے بلین ٹریز والا ہے یہ تو چند کیسے جو ہیں پرائیمڈی سکولز کا وہ ایڈوکیشن کا کیس ہے یہ سب کیسز تو وہاں پر ہیں یہ نہیں ہے کہ یہاں پر اسلام بات میں اگر آپ دیکھیں یہ جو جو ڈرگز والا جو ریگولیٹری آتورٹی اور اس میں جو ڈرگز وہ کیسے اس کا کیس ہے اس میں کون سا کیس ہے رانہ سناولہ صاحب والے کیس کی بات نہیں نہیں یہاں پر وہ ہیلتھ کا جو منسٹر تھے کیانی صاحب جو اچھ کل ان کے وہ ہیں اس کو اس وقت ہٹا بھی دیا گیا تھا بھی دوبارہ اس کو وہ بنایا ہے جنرل سیکرٹی بنایا ہے تو بہت سے کیسز ہیں ان کی اپنے ایم این ایز نے اس دن میرا خیال دو دن پہلے ایک پروگرام میں کہا کہ جی اسلامباد میں کرپشن ہو رہی ہے ہر ایک جگہ کرپشن ہو رہی ہے تو کیسز تو ہیں یہ نہیں کہ کیسز نہیں ہیں لیکن نیب پکڑ نہیں رہا نیب اس کیو پر توجہ نہیں دی رہی اس لیاب سے نیب تو میرٹ پر کاروائییں نہیں کرتا تو اس سے تو ظاہرہن یہی لگتا ہے اچھا سر ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف لندن میں موجود ہیں اور وہ وہاں پر کچھ خفیہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے ایسا ہے مجھے نہیں پتا کہ کوئی خفیہ ملاقات کر رہے ہیں آپ کو ایسا نہیں لگتا مجھے ظاہرہن میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے اچھا سر اب پی ٹی آئی کے آپ اتحادی بھی کے پی کے میں رہیں تو کیا ورکنگ ان کا سٹائل کیا ہے پی ٹی آئی کا یہ میں خیال ابھی یہ جو یہاں پر رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی دیکھیں جی اتحاد میں آپ ہوں تو آپ نے اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے اعتماد میں لینا ہوتا ہے ہر ایک اس پر ایشیز پر وہ ان میں یہ وہ نہیں ہے بلکل یہ ان کی عادت نہیں ہے یہاں پر بھی ان کی اتحادی اگر ان سے ناراض ہیں تو نالاں ہیں یا ناراض ہیں اس وجہ سے کہ شروع میں تو یہ ایگریمنٹ بھی کر دیں گے آپ کے ساتھ سب کچھ کر دیں گے یہ بعد میں کچھ نہیں کرتے ہیں اور یک طرفہ سو موٹو ہر ایک چیز پر فیصلہ کرتے ہیں محمود خان زیادہ اچھا کام کر دیں گے یہ اسمان بزدار دیکھیں اسمان بزدار پہ تو بہت میں تو نہیں جانتا ہوں ان کو پنجاب کی سیاست وہ ہے لیکن ایوری سیکنڈ ٹیلیویجن میں وہی زینت بنے ہوتے ہیں اور ان پہ یہ ہوتا ہے اصل میں ہمارے صبح پہ وہ توجہ نہیں ہے فوکس نہیں ہے الیکٹرونک میڈیا کا بھی پرنٹ پرنٹ آئے کے بھی پچھلی دور میں بھی یہی صورتحال تھی یہاں پر اتنے مسئلہ وہ ہوتے ہیں روزانہ کے کہ اس پہ توجہ نہیں دی جائے تھی تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ریٹنگ تو دونوں کے کوئی اس میں کوئی اتنا فرق نہیں ہوگا لیکن محمود خان انکامپیٹنٹ ہے یہ تو ابھی وقت ہی بتایا گا اور ان کے لوگ جو ہیں وہ جو اسے نالا ہیں ابھی نالا ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی سب کے سامنے آیا ہو جائے گا سر بچھلے دنوں یہ بہت ساری باتیں ہوتی رہی ہیں خبریں بھی آتی رہی ہیں کہ جہانگیر خان ترین صاحب کے پاس وہاں مائننگ کے کانٹریکٹس ہیں اور چیزیں ہیں اور پیسہ وہاں پہ کافی برائے جا رہا ہے ترین صاحب کی جانب سے کیا ہے یہ بات سچ ہے یہ تو میرے علم میں ہے کہ ان کے وہاں پر وہ ہیں مائننگ لیزز ہیں اور کافی اس میں انوالڈ رہے ہیں باقی تو لازمی بات ہے کہ وہ ایک دی کروزرسٹو دی چیئر ان کے چیئرمن کے دی کروزرسٹ ہیں اور اس کی چلتی ہے تو اور مجھے نہیں پتا کہ کیا کوئی ان نے اس میں کوئی اور ایسے کوئی وہ کی ہے آؤٹ آو دے وے فیورز رہی ہیں وہ مجھے علم نہیں ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کا دھرنا ہوا آپ قومی وطن پارٹی اس کا نوجماعتوں کا حصہ تھی آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کی یقین دہانی کروائی گئی ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کو کہ وہ واپس سلے گئے یہ تو جو ہمیں بتایا گیا اس میں تو یہ صورتحال ہم ہمارے سامنے تو نہیں آئی کہ کوئی ایسے ان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آپ چلے جائیں بس وہ تو کہتے ہیں کہ دو تین مہینوں میں چینج آ جائے گی یہ کون کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب آپ کی ان سے بات ہوئی آفٹی ریکٹ جی ان کے ساتھ جو بات ہوئی ہے ان نے کہا کہ آپ کو وقت ثابت کر دے گا آپ نے بھی اس پر زور نہیں ڈالا کیونکہ شاید بعض ایسے باتیں ہوں کہ وہ وقت پر یہ آکے بتائیں گے سب کو لیکن بارحال یہ ایک ایفرٹ تھا اور اس کے اثرات کچھ سامنے آ بھی رہے ہیں آ بھی رہے ہیں کس طرح ہیں کون سے اثرات ہیں جو سامنے ہیں دیکھیں جی درنے کے بعد جو واقعات رونما ہوئے ہیں سامنے ایک تو یہ ہے کہ ان کے جو اتحادی ہیں وہ ہل گئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ایون امران خان بی بو کلائٹ کا شکار ہوئے ہیں دو تین جو انہوں نے تقریر کی ہیں تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ جو ہے لوگوں کی جو پرابلمز ہیں خاص کر بینگائی وغیرہ سے جو ہیں تنگ ہیں ٹریڈرز کے دوسرے ان کی توجہ اپوزیشن کی طرف زیادہ ہو گئی ہے تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی بات ہے اور اسی کو ابھی ہم سٹریس کر رہے ہیں یہ سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا آپ کو ان ہاؤس سینج آتا نظر آ رہا ہے کمینگ ڈیز میں ابھی تک تو یہ شہباز حریف صاحب نے تو اس پہ بات کی ہے لیکن یہ اے پی سی میں ڈسکس نہیں ہوا آپ کا اپنا تجربہ کیا کہتا ہے ان ہاؤس سینج نظر آ رہا ہے آپ کو نئی انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں دیکھیں جی ہم تو ہمارا جو گیم ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات ہو وہ کس طریقے سے ہوتے ہیں آیا وایا ان ہاؤس چینج کی کوئی آئے اور وہ آپ کو لگ رہا ہے ان ہاؤس چینج آئے گا ان ہاؤس چینج آسان کام نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ سینج لشید نے تو کہا ہے کہ سینٹ میں تو چینج نہیں کر سکے جہاں پہ اوور ویلمنگ مجورٹی تھی تو یہ قومی سمجلی میں اپوزیشن کیا چینج کر سکے گی یہاں تو ایڈویجن ہے نا سیکرٹ بیلٹ تو نہیں ہے ٹرائم منسٹر کا وہ جو ہے وہ یہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہے ڈویجن ہے نئے انتخابات کب ہوں گے انتخابات ہم سمجھتے ہیں اگلے سال ہوں گی کیونکہ یہ سسٹین نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں جی یہ جو باتیں کرتے ہیں اور آل کہ جی ایکانومی بھی بہتر ہو گیا یہ ہو گیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ دیفیسٹ ان کے ختم ہو گیا ہے اور ہر ایک چیز میں روزانہ مختصر سا جواب سرٹ لینا چاہوں گا نواز شریف کسی ڈیل کے نتیجے میں گئے ہیں یا واقعہ بیمار ہیں بیمار ہے پر ویز مشرف کو واپس آنا چاہیے آنا چاہیے کیسز کا فیس کرنا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیمار بھی ہیں کہتے ہیں کہ بیمار ہے ہمارے ساتھ ہیں ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ان سے بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے ایک لیٹر بھی لکھا گیا تھا ان کے بیٹے جو منسٹر تھے ان کو کہ یہ فلاں بندے کو خوشحال خان ان کا نام تھا ان کو سی او لگایا جائے ایک کمپنی کا عمران خان صاحب کس حد تک سفارش کلچر کے قائل ہیں وہ بھی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے موسیقی 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 ناظرین ہمارے ساتھ آفتاب حمد شیرپاو صاحب ہیں سر پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بہت اچھے نہیں رہے ماضی میں اور ابھی حال میں بھی اچھتے اچھکر شکار رہے ہیں آپ کا بڑا وہاں پر اسٹر رسوخ ہے افغانستان میں بھی اور ایتر وائز بھی ابھی طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ اور کوئی راستہ نہیں ہے میرا خیال ہے ایک تو یہ جو الیکشنز ہوئی ہیں پریزنشل الیکشن ان کو بہت ہی ڈیلے کر دیا اور ایک بی یقینی کی صورت ابھی تک ریزرڈ نہیں آئے بی یقینی کی صورتحال ہے اس کو وہ کرنا چاہیے تاکہ ایک اشرف غنجی صاحب وہاں پر پریزنڈ ہیں لیکن الیکشن کے تب ریزرڈ نہیں آیا تو اس لیے یہ ایک صورتحال ہو جائے دوسرا میرا خیال ہے کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے امریکہ کے پاس بھی اور انہوں نے اپنی پوزیشن خود اتنی وہ کر دی ہے کمزور کر دی ہے کہ اب ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے تو مذاکرات ہی ہونے چاہیے اور جس میں افغان حکومت بھی شامل ہو حکومت کے ایک وزیر کا کہنا ہے فواد چہدی صاحب کا کہ نواز شریف کی قسطیں آنا باقی ہیں ابھی اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پیسوں کے لیندین کے بدلے میں وہ جا سکے ہیں دیکھیں ان کے وزارات تو روزانہ ایسے باتے کرتے ہیں کہ وہ تو ہمارے سمجھ سے بار ہے روزانہ اور کونٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس ایک وزیر ایک بات کرتا ہے دوسری وزیر دوسری بات کرتا ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ دو سو بلین ڈولر بار ہیں اور جیسے ہم آئیں گے یہ سارا پیسہ واپس آ جائے گا ایک پیسہ بھی تک واپس نہیں آیا یہ کہتا تھا کہ روزانہ سات ارب روپے کی روزانہ کرپشن ہوتی ہے تو اب اگر یہ حساب لگائیں تو یہ تو ساڑھے تین ازار دس ارب روپے کی روزانہ کی بنیاد پر منی لانڈرنگ ہوتی ہے ہاں منی لانڈرنگ دس ازار روپے تو یہ تو بڑا پیسہ ہونا چاہیتا ہے ان کے پاس ایک پیسہ بھی تک نہیں آیا تو کلیم کرنا بات کرنا ایک بات ہے کنٹینر پر کڑے ہو کے ایک بات کرنا اور املی طور پر میرا خیال ہے کہ املی طور پر یہ بلکل ٹوٹلی فیل ہو گئے ہیں لوگوں نے ووٹ اس وقت اس لیے دیا تھا کہ یہ کرپشن کی بات کرتا تھا اور کہتا کہ میرے پاس ہر ایک چیز کیلئے تیار اور میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جو اس کو سپورٹ کرتے بیس سرپرائز اور سو ان کو بھی یہ بتایا گیا تھا کہ یہ میرے پاس سب کچھ تیار ہے جب وہ قوت میں آئے ہیں تو کچھ بھی نہیں تو آپ بھی تحادی رہی ہیں آپ کی ملاقاتیں بھی بہت رہی ہیں آپ نے عمرہ خان صاحب کو بطور سیاست دان کیسا پایا ہماری اتحاد ہوئے لیکن میری ملاقات زیادہ نہیں ہوئے ان سے میرا خیال ہے جب فرس ٹائم تھے تو ایک ہی دفعہ ملاقات ہوئی ایک تو تین دفعہ اسمبلی میں میں کبھی اس کے گھر نہیں کیوں میں نے نہیں دیکھا یہ کبھی نہیں ہوئی آپ کی نہیں وہ بس ایک کام کر دیا اور آگے بس تو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ فواد چودی کے بڑے بڑے تیز بولر ہیں تو بس آگے چلتے رہتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا یہ جو اس کے اتحادی ہیں وہ سب ظاہراً تو جب پرائیویٹ اس میں ہوتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ ہم بھی تنگ ہیں اپنے لوگ بھی تنگ ہیں لیکن وہ اتحادیوں سے جہانگیر ترین صاحب کی ابھی ملاقات ہوئی ہے دو دن پہلے وہاں پر لاہور میں چوری چجاد صاحب سے اور باقی ان کے لوگوں سے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈیفرنٹ پیکجز دیے جا رہے ہیں تو اتحادیوں کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے ڈیمج کنٹرول کریں گے نیچلی ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ یہ اتحادی آہ الگ ہو جائیں تو پھر تو ان کی حکومت ہی نہیں رہتی تو شاید ان کو جانگیر ترین اس لحاظ سے سمجھدار ہے وہ بھی مشورہ دیتے ہوں کہ کوئی اور لوگ بھی دیتے ہوں گی مشورہ کہ بھئی رکھ رکھ آکار ان کو بھی ساتھ لے کے چلو تو لیکن بظاہر تو لگتا یہ ہے یہ تو گالیاں دیتا ہے اور پیچھے آہ وہ بھی بنا دیتا ہے کمیٹی بنا دیتا ہے جائے کے ان سے بات کریں تو اس طریقے سے تو بڑا مشکل ہوگا یہ اتحادیوں نے جو بڑے ہی ریزرویشن شو کی تھی کیا لگتا آپ کو وہ انہوں نے خود سے کی تھی یا کوئی کچھ نہ کچھ مہدکات تھے اس کے پیچھے میرا خیال ہے کہ دیکھیں جب اتحادی خوش نہ ہو لیکن نکل نہ سکے لیکن ایسے حالات بن جائیں جہاں پر حکومت پرابلم میں ہو تو وہ تو اپنی ڈیمانڈز پھر بڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے ڈیمانڈز پورے کرو ایم کیو ایم کبھی یہ طریقہ ہے طریقہ رہا ہے باقی پارٹیوں کبھی یہ طریقہ چیف الیکشن کمیشنر کی تقرری ہوتی دیکھ رہے ہیں کبنگ ڈیز میں 45 ڈیز ہیں ویسے تو لیکن کوئی اتفاق دائے ہوتا نظر نہیں آرہا ابھی تک تو انہوں نے آئین کی کوئی پاسداری نہیں کی یہ دو میمبر ہیں وہ بھی ابھی تک اس میں بھی ساتھ آٹھ مہینے ہو گئے ہیں ابھی تک نہیں وہ کر سکے یہ بھی اگر 45 دن میں نہیں ہوا تو آئینی ایک خلاف وردی ہوگی ہم سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے بغیر چیف الیکشن کمیشنر کے یا یہ الیکشن کمیشن کمپلیٹ نہ ہو تو ہم آگے نہیں پڑ سکے ایک سوال مجھے نظر آگے بڑا امپورٹنٹ ہے عمران خان صاحب نے واقعہ تنے ایک لیٹر لکھا تھا ایک کمپلی کا سی او لگانا تھا آپ کے بیٹے نے وہ لیٹر دکھایا بھی تھا میڈیا میں وہ فلیش بھی کیا تھا چیری مزاری صاحبہ کے کہنا تھا وہ لیٹر فیک ہے وہ لیٹر لکھا گیا تھا سفارسی لیٹر غلط ہم ایسے بات تو نہیں کر سکتے ہیں کہ غلط ایک لیٹر آیا ہو اور وہ یہ کہتے ہیں فیک ہے اگر فیک ہوتا تو یہ آگے جا کے کوئی سفارس کلچر کے قائل ہیں عمران خان صاحب میرا خیال ہے ان کے سارے لوگ ظاہران تو یہ ایک بات کرتے ہیں سفارسوں میں تو ان کا نمبر میرا خیال ہے سب سے آگئے ہے اچھو سب سے آگئے اچھا سے آخری سوال یہ ہے کہ وہاں میری کافی سارے جنللس سے ملاقاتیں پشاور میں ہوئیں ان کا کہنا یہ ہے کہ فاتا میں انٹریسٹنگلی ساری ٹکٹیں بیچے گئیں ہیں فاتا کے ابھی جو حالی انتخابات ہوئے تھے آپ کے پاس ایسی کوئی اطلاعات ہے دیکھیں جب ایک امیر ایک آدمی ایسے ہو جو عرب پتی ہو اس کو ٹکٹ دیا جائے اور جس کا پارٹی کے ساتھ کوئی واسطہ نہ ہو تو لازمی بات ہے کہ آوازیں تو اٹھیں گی کہ بھی کس طریقے سے اس کو ٹکٹ دیا گیا اور یہ صرف فاتا میں نے باقی صوبوں میں بھی ہر ایک جگہ میں یہ صورتحال بنی بہت شکریہ آفتاب احمد چھرپاؤ صاحب پاکستانی سیاست کا ایک بڑا نام ہمارے ساتھ تھے انٹرویو کیسا رہا یہ آپ بتائیں گے اور بہت سارے ٹاپکس پر ہماری بات ہوئی ہے اور میرا خیال ہے کافی سہر حاصل بھی رہی ہے آج تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی